بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بس مو اس کا ہے وہ ایک دھاڑ ہے اب حیران ہو کے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک دم شیر کی دھاڑ کی آواز آئی سنا شیر جلدی سے درخت کے اوپر چڑ گیا ہرے شیر کہاں سے آگیا شیر نے ایک ہیرن کو پکڑا پکڑا اس کو اور اس کو کسیٹ کے اس جانور کے پاس لائیا وہاں بیٹھ کے کھاتا رہا جتنا کھانا کھایا باقی ہیرن اس کے موہ کے پاس چھوڑ کے چلائی وہ جانور موہ آگے بڑھایا اور اس کو کھانا شروع کر دیا اب یہ اوپر سے نظارہ دے رہا ہے کہ یا اللہ کمال ہے تیری رضاقیت کیا بات ہے کہ آپ کیسے اس ٹونمون جانوروں کو کیسے کھلا رہے ہیں سبحان اللہ جب تو اس ٹونمون جانوروں کی کھلا سکتا ہے تو میں تو تیرا بندہ ہوں اور انسان تو مکرم ہے تو تو مجھے نہیں کھلا سکتا آج کے بعد دکان بند ہاں واپس آگے دکان بند کر دی اب سارے مشہور ہوگے فلاں بزرگ ہیں دکان بند کر دی بھئی حضرت دکان نہیں کھل رہی کہ چھوڑا اللہ کھلائے گا اچھا بھئی بڑے حیران اب وہ پھیلتے پھیلتے انہی کے لیول کے ایک اور بزرگ تھے ان تک خبر پہنچی کہ یہ فلاں حضرت کی جو دکان دی وہ دکان بند کر دی انہوں نے اچھا کیوں کچھ پتہ نہیں سب پورا شہر پریشان ہیں کوئی زائر باز عقیدت بند بھی گاہ کونگے نا کہ یہ حضرت کی دکان سے خرید رہا ہے تو حضرت کو نفع پہنچے اب وہ بزرگ آئے کہا میاں سنا دکان بند کر دی آپ ہاں دکان بند کر دی کیوں کیا ہوا کہا کہ بس ایک ایسا میں نے نظارہ دیکھا ہے اللہ کی رضاقیت سامج میں آگئی اچھا کیا کہا جنگل میں جا رہا تھا اور جانور دیکھا مازور ٹنمون اور چھیر کی دھاڑا ہی اسے شکار کیا اور ہیرن کو لا کے اس کے پاس چھوڑ دیا خود جتنا کھانا کھایا اور چھوڑ دیا اور میں ڈر کے درخ پہ چڑھا اور جانور آکے بڑھ کے کھا تا رہا تو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ واقعی رضاق ہے دیکھو کیسے کھلا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ جب اس ٹنمون جانور کو کھلا سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں مجھے کیوں نہیں کھلائے گا تو میں سوچا آج کے بعد دکان بندہ اللہ خود ہی کھلائے گا یہ کہی جیسے یہ بات کہی اب ظاہرے کوئی بزرگ تھے کوئی عام لوگ تو ان کو کوئی آرگومنڈی کر سکتے تھے اب یہ ان کے لیول کی بزرگ تھے انہوں کیا بات کی کہا کہ تُو ٹنمون جانور کیوں بنتا ہے شیر کیوں نہیں بنتا ٹنمون جانور کیوں بنتا ہے شیر کیوں نہیں بنتا کہ تُو شکار کر کے خود بھی کھا اور بچارے معذوروں کو کھلا جو اس قابل نہیں کہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں تجھے اللہ نے اس قابل بنایا کہ دکان تُو یہ عطا کر دی ہے تو تُو اب سمیں کوا خود بھی کھا اور کھلا تو تُو شیر بن تُو معذور جانور نہ بن کہنے لگے جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی آپ نے میری آنکھیں کھول دی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس پہلو سے میں نے سوچا ہی نہیں کل جا کے دکان کھول کے بیٹھے تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر قسم محاش کا حکم دیتے کمانا آپ کا کام ہے آپ بڑھ کے کمائیے اب جو رزق اللہ تبارک و تعالی لکھ رکھا وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا اللہ کے امتحان نہ لیں اللہ نے جو لکھا ہے رزق کو دیکھو دیتا ہے کی نہیں دیتا بس میں جو اب اللہ کو عزمان اللہ کو ہمیں عزمانی کی اجازت نہیں ہے ہاں اللہ کو ہمیں عزمانی کی اجازت ہے خود قرآن میں اللہ نے کہا لا يسول عما يفل تمہیں اللہ کے کسی کام کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کیسے کر دیا اللہ یہ کیسے کرے گا نہیں ہاں ہاں البتہ تمہیں تم سے اللہ تبارک و تعالی سوال کر سکتے تم نے ایسا ایسا کیوں کیا تو تمہیں اللہ کا ٹیسٹ لینے کی اجازت نہیں اللہ کو ہمارا ٹیسٹ لینے کی اجازت ہے تو اس لئے یہ جو اللہ کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کیسے رزق دے گا